ماں تیرے قدموں تلے جب راکھ اڑتی ہے تو سینے میں خلا جیسی کوئی شے گونچتی ہے ماں تیرے قدموں تلے جب راکھ اڑتی ہے ماں کے قدموں کے نشے جنت ہے میں کیا کہہ رہا ہوں ماں تیرے قدموں تلے جب راکھ اڑتی ہے تو سینے میں خلا جیسی کوئی شے گونچتی ہے میری بینائی کے حصے میں تو اب تک صرف تیرے چپ لبوں کا زہر آیا ہے میری بینائی جس نے آج تک تیرے لہو روتے ہوئے قدموں کے نیچے راکھ دیکھی بھرے کھیتوں میں فصلے کاٹنے والی جوانی زرد پھولوں کی طرح سنسان آنکھوں کی کہانی کہتے کہتے آج کس منزل پہ پہنچی ہے مجھے اس کی خبر تو نہیں تیرے محبت دھونے والے دل نے اپنی عجرتوں میں اپنے بیٹوں کے علاوہ کیا نہیں پایا مجھے اس کی خبر بھی تو نہیں ہم خوش پتوں کو جلا کر سردیوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے ذہنوں کو بڑے لوگوں کے قصے باٹھتے تھے ہم کتیری جاکتی آنکھوں کی لو میں خواب جیسی کوئی دنیا دیکھتے تھے صبح کازیب کی صدا چکی کے پاتوں اور تیرے ہاتھ کے چھالوں کی بیچ گیت کی صورت اترتی تھی وہ گیت اب کھو گیا ہے تو بھی اب چپ ہو گئی ہے اور خلا ویسے کا ویسا ہے ماں میرے سینے میں تیری مامتہ کا نور تو اب بھی اترتا ہے مگر اقرار کی ساتھ ہمیشہ سے ادوری ہے ہم نے کبھی وہ جو بچے ماں سے لپٹ جاتے ہیں اور زد کرتے ہیں یعنی اپنے بچپن بھی کی بات کر رہا ہوں اب کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ مجھے یاد دی نہیں کہ ہم نے ایسا کبھی کیا ہو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا زندگی کا ایک عجیب و غریب قسم کا ایک ایک ایکسپیرینس ہے جو میں صرف شیئر کر رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ تم پوری طرح سمجھ رہی ہے اس بات کو مجھے معلوم ہے کہ ماں مہنتی بات تھی ماں وہ جو ایک پروسس ہوتا ہے نا گندم کو چھانٹنا اور وہ گندم اور بوسا الگ ہونا یہ سارا سسلا تو وہ خود وہ کرتی تھی دیواریں جو احاتی کی ہوتی ہیں کچھی ہوتی تھی گاؤ میں تو تو ان کو لیپنا اور ان کے لیے وہ بنانا وہ مائیں ساری چار بجے صبح اٹھتی ہیں چار بجے وہ چکی کے صبح صبح کازی کی صدا چکی کے پاتوں اور تیرے ہاتھ کے چھالوں کی بیچ ایک گیت کی صورت اترتی تھی وہ گیت اب کھو گیا ہے تو بھی اب چپ ہو گئی ہے اور خلا ویسے کا ویسا ہے ماں میرے سینے میں تیری مامتہ کا نور اب بھی مامتہ کا نور تو اب بھی اترتا ہے مگر اقرار کی ساتھ ہمیشہ سے دوری ہے بھی اجاد ہے کہ میری بیوی نے عزیزہ نے ایک دن ایسی بیٹھ کے میں بھی بیٹھا واہوں تو آپ کو اپنے بیٹے سے زیادہ پیارا ہوں نہیں سارے بیٹے میرے سارے بیٹے میں بنجاب پنجابی میں بیٹے میں نہیں زید کر بیٹھی کہ بتائیں نہیں کچھ تو بتائیں نصیب میں اور خاور میں یا تاہر میں بچے سارے اچھی ہوتے ہیں پھر انہیں پھر ہلکا سا کہہ دیا بیٹے میں بیٹے میں بیٹے میں بیٹے میں بیٹے میں بیٹے میں کب اپنے مرنے سے کوئی اکاتھ سال پہلے کبھی نہیں کب بھی نہیں وہ دنیا کہ ماں یوں گر لیتی ہیں اور وہ اپنے سامیٹ لیا وہ سامیٹ لیا یہ اس سے پہلی کی نظم ہے اچھا سیونٹی ایٹ کی نظم ہے اور وہ نانٹی ایٹ میں انتقال ہوا ان کا تیری مامتہ کے نور اب بھی اترتا ہے مگر اقرار کی ساتھ ہمیشہ سے ادوریت نہ جانے کونسا کوہ گران ہے تیرے ہاتھوں میں کہ اب تک تیرے ہاتھوں کے لیے چہرہ ترستا ہے مجھے نہیں شاہد کہ انہوں نے کبھی لیکن ایک ہوتا ہے کہ جب سال دو سال کے بعد ملے ہیں تو ماں پنجاب کی دیہاتوں کی وہ پکڑ کے تو ماتھا چھومتی ہے پیار کرتی ہے وہ اور وہ ایک تریڈیشن ہی ہے صرف اس میں وہ حق جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہوتا وہ بے اختیاری ایک اور چیز ہے نا وہ بے اختیاری ماں کی نہیں دیکھی ہم نے نہ ہمارے اندر ہو بے اختیاری پر ماں کا لامس ہاں نا بلکل نہ ان کے اندر دیکھی نہ اپنے اندر پائی اسی کا تو اقرار کر رہا ہوں کہ اب تک تیرے ہاتھوں کے لئے چہرہ ترستا ہے تجھے دیکھوں تجھے یہ چاہتا ہے تجھ سے پوچھوں ماں یہ کن روگی زمانوں کے بھروسے پر ابھی تک جی رہی ہو کون سے سہراؤں میں اب تک تیرے دریار روانی رو رہے ہیں کون سے دشت و جبل ہیں جن میں تیری عمر کا بے رنگ سنداتا سفر دیا کر رہا ہے اور یہ کن کمزور دیواروں کے سائے میں تیری تقدیر کے چمپا چمیلی بج رہے ہیں یہ کن کمزور دیواروں کے سائے میں تیری تقدیر کی چمپا چمیلی بج رہے ہیں ماں یہ تو ہے یا کوئی خیمہ تنابوں کی شکست آثار مٹھی سے نکل کر زرد موسم کی ہوا میں لڑکھلاتا ہے یہ میں ہوں یا کوئی سایہ تیری ممتہ کی تھنڈی روشنے سے ٹوٹ کر پاتال اندر ڈوبتا جاتا ہے ہم دونوں ہم دونوں محبت کی گواہی کی طلب ہیں اب یہ جو طلب ہے نا سلوے وہ رہی ہے ادھر بھی ادھر بھی لوسز جو نا وہ اتنے زیادہ ہیں سلوے کہ ان لوسز نے درمیان میں ایک دیوار سی کھڑی کر دی لوس آپ دو چیزیں ہوتی ہیں لوس آپ کو یا تو لوس ہوتا ہے جو بے زبان کر دیتا آپ کو سمناٹے میں بدل جاتی زندگی یا پھر ایک ایسی شدید قسم کی خوشی جس میں پھر عالمی مار جاتا ہے لوسز فورا نہیں مارتے ہیں وہ اپنا پورا حساب چھکا کر بارتے ہیں آپ نے اپنے اببو کو معاف دیا نہیں ہم دونوں محبت کی گواہی کی طلب میں اپنے اپنے دل کی جانب اپنے اپنے دل کی جانب دیکھیں وہ چپ یا ایک جو ریلیشنشپ پوری طرح سامنے نظر آ رہا ہے ہم دونوں محبت کی گواہی کی طلب میں اپنے اپنے دل کی جانب رخ کیے اپنے خدا سے پوچھتے ہیں ہاشر کب تک آئے گا موسیقی موسیقی